محمد علی بھائی علماء اکرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کو غلطی تھی وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی الزام نہیں لگا سکتے جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں دو چار باتیں ارز کر دے جی جی آپ نے اب آپ کو پاس پورا تائیم ہے آپ نے بولنا ہے شاہ صاحب نے جو فرمایا میں سو فیصد اس کی تاہید کرتا ہوں لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی رف الیدین کا آمین بالجہر کا ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخِ رسول دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی عقائد میں کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء اکرام کی حدمت میں آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مقادبے فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں ان میں کافی ٹالرنس ہے باقی جو اہل سنت کے تین فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل عدیس ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے یہ پتہ کیا لکھیں گے اہل عدیس کہیں گے کہ بریلوی انہیں اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستا کے رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھے دے گا یہ فروئی مسائل کو چھوڑ دیں بات ہے عقیدوں کی اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے اب یہ بات کر رہے ہیں نا میں اس پر ان میں غیب ایک بات کر دوں اس سے جازت کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے آمزہ بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے بات آمزہ بریلوی کی چلے گی کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی آمزہ بریلوی جو ڈیکلیر کریں گے نا حدیث کو اور دیوبند کو وہ ہوگی اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں ان کا لے لیں آپ کائنلی میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ہے آپ کر لیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہے تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا ورنہ پھر آپ کمل کر لیں پہلے اپنی کوئی مسئلہ نہیں آجی میں بات کہہ رہا ہوں نا علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ آمزہ بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا بات کی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے وہ لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحنت میں لکھا ہے جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل عدیس کو خوارج کی جماعت کا ہے اب پوری دنیا کے جو بندی کٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کر رہے نہ تو جھوٹ بول رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بلکل لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریہ سے نکل نہیں سکے آج تک کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو اور ان بڑوں سے برات امام حنیفہ امام شافی عام ابو حنیفہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی قصور نہیں آج کل کے علماء کا بھی قصور نہیں ہے پھر سارا قصور آپ درمیان والوں پر ڈال رہے ہیں جو آج ہے ہی نہیں تو مطلب ہم یہ آپ پیچھو ہمارے بھی پکڑ لیں آج واپکڑ لیں کسی ایک کو تو پکڑ لے نا اب اپنے اسلاح کی طرف اگر جانا ہے تو ان سے پوچھیں جی دیوبندی کافر ہے بریلوی کافر ہے کسی بڑے اہلی دیسالب نے تکویر کی ہو ہاں اگر کوئی یہ کہے گا کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے وہ ایک الاغ میٹر ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ فلان عمل شرک ہے یہ ایک الاغ میٹر ہے لیکن کہہ جی دیوبندی کافر ہے بریلوی کافر ہے کسی بڑے عالمی دین کا رامت ہے بولا رہا سلام اللہ بڑا سلام کیا بتائیں جی 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 ٹائم کی آمد تک ہے مجھے ان کے بڑوں سے ٹائم دیئے لکھ کے دیں لکھ کے دیں عباد عبریلوی صاحب سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا ہوں کہ دیوبندی مسلمان ہیں دکھائیں میرے سوال کا جواب نہیں ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں محمد علی بھائی ابو بکر قدوسی صاحب نے ملفوضات میں لکھا ہے کہ دیوبند اہل اردیس کافر ہے سوال سوال سنیجیے محمد علی بھائی سوال ایک بار ریپیٹ میں کر دیتا ہوں ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل اردیس علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتوہ لگایا ہو کسی گروہ پر نام لے کے کسی گروہ پر نام لے کے لیکن میں جانسا کہنا چاہتا تھا میں کہنا نہیں چاہتا تھا دور جانے کے ضرورت نہیں علامہ حسان اللہ زہر کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی ہوئے پانچ کتاب بھی ہے دیکھو وہ کیا کافر نہیں کہہ رہے کھل کے وہ کہہ رہے کافر کائے تکفیر دکھائیں آپ ان کی دیکھو ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں طلق تجربات بہت زیادہ ہیں ہمیں یہ باتیں اس نیشنل میڈیا پر نہیں کرنی چاہیے کہ آئیں گے اسٹرپ تو بہت سے کام کرانی کرتے ہیں ایسے روادداری والی احراب موجود ہیں ان کے اندر برداشت موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہوں جانا آپ اگر جائیں تو اس میں سب سے بڑا قدار ملکوں کے نام مرزا صاحب ملک کو بنا انہوں نے خوبصور انداز سے پیش فرمایا ہے کہ بڑوں نے تکفیر کی ہے تو چھوٹوں میں یہ جررت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں یہ ان کا موقف ہے تو اس زمن میں میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کا جو انداز ہے وہ ہماری یہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے ہم نے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ فرمایا اللہ رب العالمین کہ وصابقون الولون من المہاجرین والانسار واللذین اتبعو بیحسان رضی اللہ عنہ ورزوان تو ان کے انداز کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سابزادے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے آ کر کسی آدمی نے سوال کیا کہ حجت متوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے نبی پر صلی اللہ کی حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اببہ جان حضرت عمر فاروق وہ اس طرح کہتے تھے تو انہوں نے نراض ہو کر فرمایا اللہ کے بندے یہ دین میرے بابا پہ نازل ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے انہوں نے اپنے بابا جو امیر المومین نہیں رہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سب نے تو کیا اب وہ چھوٹے تھے بیٹے تھے تو کیا ان کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے نہیں تھی جو میرے باب نے کہا دیا یہ نہیں ہوتا صحابہ اکرام سے ہمیں جو ملا اسی طرح حضرت علی المرتضاء کررہ ملوز کریم حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے آپس میں جنگیں ہوئیں ہیں کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئیں لیکن حضرت عمیر معاویہ سلام کی جب باری گئی تو انہوں نے حضرت عمیر معاویہ سلام صلح نہیں کی نائی پاک کیا اس حدیث کے مصداق ہو کر تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اب بابا نے جنگ لڑی تو میں بھی جنگ لڑتا رہوں یہ نہیں انہوں نے کیا تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات لکھ دی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں تقاضے ایسے آگئے یا میں سمجھتا ہوں بعض اوقات دور دور ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی دوسرے کے بارے میں جیسے ابھی ڈاکستان نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات اس سے آکے پوچھو بعض اوقات دوسرے نے نہیں پوچھا گیا اب لوگوں نے پوچھا کتابیں زیادہ شائع ہو گئیں اب سوچل میڈیا کے دور آگئے مثال کے طور پر ان چیزوں نے ہمیں دوسرے کے بارے میں تعارف زیادت دے دیا برے لیو کی پتہ جانے گا کہہ لیں لیس کیسے